بات اللہ تجھے کہ اس پنگے میں مجھے مت ڈال بہت غفر میں تھی یار اب نہیں چھوڑے گی مجھے اب ایک کون سی تیسمار خان کی بھانجی ہے دیکھ لیں گے اسی تیسمار خان کی بھانجی کے مامو کے ساتھ کی ہے تو نے ابھی پھپی کا نکاح وہ بھی چولی چھپے میری بات سن وہ صرف میری نہیں اس کی بھی پھپی ہیں بات پتا تو کیوں اتا ہوت چھل رہا ہے اس جنگلی بلی کے چکر میں مجھے تو پھر بس لیں گی تو جنگلی بلی میرا خیمہ کر کے کون کون کھلے گی کوہر کوہر سن میری بات سن ہاں بے فکر رہے ہیں چیل کون نے بھی مونی لگا نا تیرے کیمے کو مجھے ٹنشن ہو رہی ہے اور اسے جھپے سوچ رہی ہے کیا ہو گیا یار تجھے دیکھے مجھے بھی ٹنشن ہو رہی ہے آتی ہے نا بتاتی ہے تجھے تابت کر دیا نا تم نے کہ کتنے بڑے فراد اور دھوکے باز ہو تم دیکھو زیادہ نہ بولو ورنہ میں بھی لحاظ نہیں کروں گا پہلے تم نے بہت بھی لحاظ کیا ہے سادش کے تحت مجھ سے دوستی کی اور میری پیٹ پہ چورا گھوم دیا بتا یار گوھر اس چھلی کو کل سے پاگلوں کی طرح راپتہ کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں یہ لفٹی نہیں کرا رہی یہی بات تو بتانی تھی اسے ہاں سب کچھ کر آکے آگے موڑ تھا او گوھر تم کس خوشی میں اس گینگ کا حصہ بنے ہوئے ہو یار اللہ کی قسم میرا کھول قصور نہیں ہے اس میں تم تو ہوئی تھالی کے بینے تم تھے باد میں نکتوں نہیں ہے بتا نا یار کیسے زبردستی گھسائے تھے تم لوگ میرے گھر میں نکاح کرنے کے لیے میں نے کتنی بار منا کیا تھا کب منا کیا تھا تم نے کیا بات کر رہا ہے اچھا تو یہ کارنما آپ کے گھر میں سارا انجام بھی آگیا ہے کوئی سہنگولاد کار بنے ہوئی تھی ایکسٹر نہیں دی ہے دیکھو یار ہم دونوں کا مقصد تو ایک ہی تھا مسئلہ حل ہو گیا مجھے اس فضول طریقے سے مقصد پورا نہیں کرنا تھا اور مسئلہ تو اب شروع ہوگا دیکھو مانور تم لوگ کچھ ایسا ویسا نہیں کرو گیا کیوں ایسا ویسا کرنے کا حق سف آپ لوگ کے پاس ہے دود میں سے مکھی کی طرح نکالیا تم نے مجھے سارا دود ذہریلا کر لوں گی اب ما کچھ لوگوں کی زندگی میں جب تک ڈراما نہ ہونا انہیں سکون نہیں ملتا نہ میری پھپی نہ میرا مامو میری یہ بھی بج گئی ہے تعدائش پہ نہیں بجی تھی نا بینڈ اب بج رہی ہے کچھ ہو جا سیٹ ہو جائے گی ایک اور جگت